دوسرا سوال یہ ہے کہ رجال غیب کون ہے اللہ کی مخلوقات میں آپ دیکھیں جنات ہیں فرشتے ہیں انسان ہیں اور رجال غیب ہیں رجال غیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو دریاؤں میں سمندروں میں جنگلوں میں اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے ان کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں جن کے ایک نمائندے کا نام خضر علیہ السلام ہے قرآن میں ان کا نام درج نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خضر ہیں رجال غیب کے نمائندے نہ وہ کہیں کے پیغمبر ہیں اور نہ ان پہ کوئی کتاب اتری نہ ان کی کوئی امت ہے مگر پہاڑوں میں دریاؤں میں سمندروں میں اللہ کی مخلوق جب اللہ کو پکارتی ہے تو اللہ ان سے کام لیتا ہے اور انہیں لوگوں کی مدد کے لیے تیار کرتا ہے اور وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں یہی رجال غیب ہیں رجال کہتے ہیں بندے کو غیب میں رہنے والے بندے جو آپ کے گھروں میں آپ کے دفتروں میں آپ کے بازاروں میں آپ سے گھلتے ملتے نہیں ہیں مگر بندے موجود ہیں اب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں موقل ہے موقل نام کی کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی فرشتے بنائے جنات بنائے انسان بنائے رجال غیب بنائے اور باقی جو مخلوقات پیدا کی جانور چریند پریند حشرات الارض وہ الگ ہے تو رجال غیب جو ہیں یہ اللہ کے نمائندے ہیں جو جنگلوں میں پہاڑوں میں دریاؤں میں سمندروں میں اللہ کے بندوں کی اللہ کو پکارنے پر مدد فرماتے ہیں